کالپی ریلویس ٹیسن پہنچنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہاں پر لوکو پائلٹ موٹر سائیکل چلا رہے تھے اور ٹرین کی چھٹی کر رکھی تب ہی لیپٹ سائٹ دیکھنے پر مجھے پتا چلا کہ وہاں پر تین سیکریٹ ایجنٹ بھینس کی کھال پہن کر گھوم رہے ہیں اور کسی کی نہیں سن رہے ہیں اور اس کے بعد میں آ گیا ٹکٹ کاؤنٹر پر ٹکٹ لینے وہاں پر کوئی نہ ہونے کے بعد باوجود بھی میں نے پونچ ناش کی اور پونچ ناش پر کچھ پتا نہ چلنے کے قرآن میں نے وہاں پر لگے بورڈ کو ہندی میں انواد کیا اور بیٹھ گئے ٹرین کا انتجار کرنے وہاں پر لگے چلچتر میری طرح آنے کا پیاس کر رہے تھے تب ہی وہاں پر ایک چلچتر میں درس آیا گیا تک ایک جھانسی کی رانی کا گھوڑا پھرنگی کو لات مار کر بھگا رہا تھا اور وہاں پر جا رہے ہیں انکل سے میں نے بولا انکل کیسے ہو بولا ٹھیک ہے اندر پرویس کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں پر بیٹھا ایک کوکرو اپنے ایگو میں آ گیا تھا اور انسانوں کو بھگا کر خود بانکی کی ہوا لے رہا تھا اس کے بعد بیٹھنے کے بعد بتا چلا مجھے ایک میٹو بہت سارا مال لے کر جا رہی تھی میں نے سوچا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اتنا مال پھوک گون رہا ہے وہی پر کھڑے ایک انکل کو ڈبا گننے کا کاربھار سوپا گیا تھا جیسے ہی میں ڈببے کی اندر پہنچا تو میرے پینس وہاں پر ڈببے میں بھرے پڑتا اتنے زیادہ کہ وہاں پر بیٹھنے تک کی جگہ نہیں تھی میرے سیٹ میں بیٹھا ایک پینس بھی فون میں بات کر رہا تھا جیسے ہی میں بات کر رہا تھا